السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ شادی ابھی نہیں ہوئی ہے اور شادی سے پہلے اگر زینہ کرنے کا مند کرے تو پھر کیا کریں کیا زینہ کر سکتے ہیں آپ سے گزاری سے کہ اس جواب کو صحیح طور پر سنیں اور اپنے دل کے اندر اتارنے کی کوشش کریں دیکھیں زینہ جو ہے ایک بدترین جرم ہے اور اسے گناہ کبیرہ کے اندر شمار کیا جاتا ہے زینہ کرنے والوں کے متعلق اللہ تبارک وطالعہ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے اور احادیث رسول میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینہ کرنے والے کے بارے میں سخت وعیدے بھی فرمائی ہے جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان زینہ کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان اس کے سینے سے نکال لیا جاتا ہے یعنی اس وقت اس کا ایمان جو ہے اس کے پاس نہیں رہتا ہے اسی طرح جب کوئی شراب شرابی شراب پیتا ہے تو اس کے سینے سے جو ہے وہ ایمان نکال لیا جاتا ہے اس وقت اس کے پاس جو ہے وہ ایمان نہیں رہتا ہے تو زنا ایک بکترین جرم ہے جس سے بچنے کی ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو دی ہے اور دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان زنا کرتا ہے اور زنا کرنے کے بعد جب جا کے وہ گسل کرتا ہے تو جب گسل کرنے سے اس کے جسم سے پانی کے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں ہر قطرے کے بدلے میں اللہ ایک شیطان پیدا کرتا ہے اور وہ شیطان قیامت تک جو ہے وہ گناہ کرتے رہیں گے اور سارا گناہ اس زنا کرنے والے کے نامعے آمال میں درز کیا جاتا رہے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے مصند احمد کی روایت ہے کہ ایک شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے زنا کی اجازت دیں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ نے دیکھا تو کافی غصہ آیا کہ ایک ایسا شخص ہے جو حضور سے گناہ کی اجازت مانگ رہا ہے ایک زنا کی اجازت مانگ رہا ہے جو کی گناہ کبیرہ ہے سخت گناہ ہے اس کی اجازت مانگ رہا ہے تو حضور رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خاموش کیا اور اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد اس سے فرمایا کہ اے شخص بتا کیا تو اس چیز کو کبھی پسند کرے گا کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے تو اس نے کہا حضور میں تو یہ کبھی نہیں پسند کروں گا کوئی میری ماں کے ساتھ زنا کرے پھر حضور نے فرمایا کہ کیا تو یہ پسند کرے گا کہ تیری بہن تیری بیٹی کے ساتھ تیری خوفی کے ساتھ تیری خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے تو اس شخص نے کہا نا حضور میں یہ کبھی پسند نہیں کروں گا کہ کوئی میرے خاندان والوں کے ساتھ میں جو ہے وہ زنا کرے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو اپنے بالے میں سوچتا ہے کہ جو ہے تیرے خاندال والے تیرے گھر والے تیری بہن بیٹیوں کے ساتھ کوئی زنا نہ کرے اس کو تو پسند نہیں کرتا ہے تو بھلا وہ انسان کیسے پسند کرے گا جس کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ تو زنا کرنے کی اجازت جو ہے وہ مانگ رہا ہے جب اس نے بات سنی تو حیران رہے گیا پیر کے نیچے سے زمین کیسا گئی اس کے بعد وہاں سے اٹھتا ہے زندگی پر توجہ نہیں دی گناہ کی طرف اور خدا کے اندر اس نے اپنی پیری زندگی جو ہے وہ گزارتی ہے تو زنا ایک بدترین جرم ہے اس سے ہر مسلمان کا بچنا ضروری ہے اب کچھ وہ نوجوان ہوتے ہیں جو ان فوانے شباب پر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں حضرت ہم اس سے بچیں تو کیسے بچیں نہیں بچواتے ہیں دیکھئے اگر آپ جو ہے وہ شہوت کا غلبہ جو ہے وہ آپ پر ہاوی ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں علماء اکرام نے بیان فرمایا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ عبادت کی طرف رخ کرے خوف خدا اپنے اندر شامل کرے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ انسان زنا جیسی بدترین سے بچ جائے گا دوسری چیز اگر زیادہ جو ہے وہ شہوت کا غلبہ ہاوی ہو رہا ہے تو ہمارے بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں اس لئے روزہ رکھنے سے جو ہے وہ شہوت کا غلبہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو زنا کرنی کی اجازت کسی بھی صورت میں جو ہے وہ نہیں مل سکتی ہے اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے یہ ایک بدترین جرم ہے جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں مالک کائنات تمام مسلمانوں کو اس بدترین جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ